اگر آپ واقعی زندگی سے پیار کرتے ہیں تو وقت ضائع نہ کریں کیونکہ زندگی وقت سے بھنتی ہے اسلیم کرنے کی حمد ہو تو ہر غلطی قابل معافی ہے بہتا ہوا پانی کبھی نہیں گلتا اس لیے بہتے رہیں آج کا بہترین کام کل کی تیاری ہے اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچنے بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں تو آپ اسے کبھی نہیں کر پائیں گے منفی خیالات کو اپنی دماغ میں داخل نہ ہونے دیں کیونکہ یہ وہ گھاس ہیں جو آپ کی خود اعتمادی کو کم کرتی ہیں صرف جاننا ہی کافی نہیں ہمیں لاگو کرنا ہوگا رضا مند ہونا کافی نہیں ہمیں کرنا بھی ہوگا لافانی ہونے کا راج سب سے پہلے یاد رکھنے کے قابل اس زندگی گزارنا ہے آسان زندگی کی دعا نہ کریں مشکل زندگی گزارنے کی طاقت کے لیے دعا کریں حالات بھاڑ میں جائیں میں اپنے مواقع خود پیدا کرتا ہوں علم سے آپ کو طاقت ملے گی لیکن کردار آپ کو عزت دے گا دوسرے پر تنقید کرنا اور ان کے جذبات مجروع کرنا سان ہے لیکن خود کو جاننے میں پوری زندگی نکل جاتی ہے ایک کامیاب جنگچو وہ آوست آدمی ہے جس کے پاس لیزر جیسا فوکس ہے یاد رکھیں کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک کہ وہ ہمت نہ ہارے دکھاوا کرنا جھوٹی شرافت دکھانے کا اہم کاننا طریقہ ہے مشک کامل بناتی ہے طبیل عرصے تک مشک کرنے کے بعد ہمارا کام قدرتی ہونر مدد تیز اور مستح کم ہو جاتا ہے اگر آپ تیرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پانی میں چھلانگ لگائیں خوشک زمین پر کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اس دنیا میں نہیں ہوں اور آپ میری توقعات پر پورا اترنے کے لیے اس دنیا میں نہیں ہیں یاد رکھیں کہ سخت ترین ترخت آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں جبکہ بعض یویلو ہوا کے ساتھ جھک کر زندہ رہ سکتے ہیں حقیقی زندگی دوسروں کے لیے جھینا ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ میں اچھا ہوں تو آپ شاید کہیں کہ میں فخر کر رہا ہوں لیکن اگر میں کہوں کہ میں اچھا نہیں ہوں تو آپ جان دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں خوش رہیں لیکن کبھی مطمئن نہ ہو ہار سے مات ڈرو کوشش اچھی ہو تو ہار بھی کامیاب ہوتی ہے میں اس آدمی سے نہیں ڈرتا جس نے ایک بار دس ہزار کک کی مشک کی ہو لیکن میں اس آدمی سے ڈرتا ہوں جس نے دس ہزار بار ایک کک کی مشک کی ہو عقل منت آدمی حکم کانا سوال سے زیادہ سیکھ سکتا ہے جتنا کے اہم ایک عقل منت جواب سے سیکھ سکتا ہے چیزوں کو جیسا کہ وہ ہیں جب مکے لگانے کا وقت ہو تو مکے مارو اور جب لات مانے کے وقت ہو تو لات مارو تیس مزاج جلد ہی آپ کو بے وکوف ثابت کرے گا ناکامی سے گبرائیں نہیں ناکام ہونا جرم نہیں مقصد پست کرنا ہے بڑی کوششوں میں ناکام ہونا بھی شان ہے کسی بھی چیز پر قبضہ سے سب سے پہلے ذہن سے شروع ہوتا ہے کرما صحیح یا غلط نہیں ہے لیکن جب عمل جزوی نام کا ملحو تو صحیح یا غلط کا معاملہ سامنے آتا ہے مقصد کا مطلب کہیں پہنچنا نہیں بلکہ مقصد کی طرف بڑھنا ہے سیکھنا جمع نہیں ہے یہ اس لمحے کو جینا ہے جس کی نہ کوئی ابدا ہے اور نہ کوئی انتہا مقصد کی طرف بڑھنا ہے